بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی عجیب و غریب خبر لے کر حاضر ہوا ہوں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اتر پردیس کے مشہور شہر ایودھیا سے خبر آ رہی ہے کہ بھگوان رام کے آرام اور سہولت کا خیال رکھتے ہوئے ایودھیا میں پجاریوں اور حکام نے عارضی رام مندر میں ان کے بت اور دیگر بتوں کو سردی سے بچانے کے لئے کمبل سے ڈھاپ دیا ہے اور گرمی پیدا کرنے کے لئے ہیٹر لگا دیا ہے انیس سو بانوے میں آیودھیا میں واقع بابری محجر کے انہدام کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب وہاں آراضی مندر میں رکھے گئے رام لالا کے بت کو تھنڈ سے بچانے کے لئے کمبل اور ہیٹر کا انتظام کیا گیا ہے گزستہ برس بھی مقامی ہندو مذہبی رہنماؤں نے اسی طرح کے انتظامات کیے تھے تاہم اس کے لئے انہیں آیودھیاپ کے کمیشنر سے خصوصی اجازت لینا پڑی تھی رام مندر کے بڑے پجاری مہن ستندر داس نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے آراضی مندر میں ایک ہیٹر لگا دیا ہے تاکہ درجہ حرارت کنٹرول میں رکھا جا سکے اور ہمارے دیوتاؤں کو اس سردی میں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو انہوں نے مزید بتایا کہ ہیٹر نصب کرنے کے ساتھ ہی دیوتاؤں کو گرم کپڑے بھی پہنائے گئے ہیں اور انہیں کمبل سے ڈھاب دیا گیا ہے پہلے ہم وہاں گرمی پیدا کرنے کے لئے لکڑیا بھی جلاتے تھے لیکن چونکہ آراضی مندر لکڑی اور شیسے سے بنایا گیا ہے اس لئے اب وہاں آگ جلانا مناسب نہیں ہے یہ انتظام سردی ختم ہونے تک برکرا رہے گا لیکن اس دوران ہم اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ ان دیوتاؤں کو مزید آرام فراہم کرنے کے لئے کیا انتظامات کیے جا سکتے ہیں مہند ستندر داس کا کہنا تھا کہ چونکہ مندر میں بھگوان رام ایک بچے کی صورت میں جلوہ فروض ہیں اس لئے موسم کی تکلیف سے بچانے کے لئے ان کی خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہے اور موسم کے لحاظ سے ہی انہیں چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں مہند ستندر داس کا کہنا تھا کہ گرمیوں میں دیوتاؤں کو کھنڈک پہنچانے کے لئے پہلے سے ائر کنڈیشن کا انتظام ہے لیکن ہم کوئی ایسا انتظام کرنے پر غور کر رہے ہیں جس سے ہر موسم میں دیوتاؤں کو آرام ملے واقعی میں رب نے کہا ضعف الطالب والمطلوب لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شئی قدیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ